بسم اللہ الرحمن الرحیم آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل لیگل ایگلز آج کے جو ہمارا ٹاپک ہے وہ اگین نیب کی حالیت رامیم سے متعلق ہے نیب کی حالیت رامیم کا جو ایک آرڈینس جاری کیا گیا جس کو ہم نے بہت تفصیلی آپ کے ساتھ ڈسکاس کیا کہ اس کے اندر کیا مصبت پہلوں ہیں کیا منفی پہلوں ہیں اب اس کے اندر ایک جو نئی ڈیولیمنٹ آئی ہے اس کے منفی پہلوں کی وجہ سے لاہور ہائی کورٹ کے اندر اس آرڈینس کو چیلنج کر دیا گیا ہے تحال اس کے اندر کسی قسم کی کوئی پیشی تو نہیں ہوئی ہے لیکن جو چیلنج کر دیا گیا ہے وہ کب سماعت کے لیے لگے گا یہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے اس کے اندر اس کے جو مین جو الیگیشنز ہیں اس آرڈینس کے خلاف جو ہے وہ ایک چارج شیٹ جو اس کانسٹیٹوشنل پٹیشن کے اندر بنائی گئی ہے وہ آپ کے ساتھ ڈسکاس کریں گے اور کس نے اس پٹیشن کو فائل کیا ہے لاہور ہائی کورٹ کے اندر یہ بھی آپ کے ساتھ شیئر کریں گے جب یہ ترمیم آئی تھی تو پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے سب سے بڑے ادارے پاکستان بار کاؤنسل اور سبریم گوڈ بار اسوسییشن نے بھی اس کو کنڈیم کیا اور انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم یہ نیت رکھتے ہیں کہ اگر ہماری کابینہ یہ فیصلہ کرتی ہے کہ اس چیز کو چیلنج کیا جانا چاہیے یہ جو ایک روایت چل پڑی ہے اور اس کے علاوہ اس کے اندر جو ان کے اور الیگیشنز تھے کہ یہ ایک پرسن سپیسیفک لیجسلیشن ہے اور صرف چیئرمن نیب جو موجودہ جسے جعوید اقبال ہے اس کو فائدہ دینے کے لیے یہ شاید قانون سازی کی گئی ہے تو اس طرح کے بہت ساری ریزنز کے اوپر انہوں نے یہ اندیا دیا تھا کہ ہم اس کو چیلنج کرنے کی نیت رکھتے ہیں لیکن پاکستان بار کانسل کے چیلنج کرنے سے پہلے ہی لاہور ہائی کورٹ کے ایک وکیل چوری صحیح زفر نے چوری اشتیاق ایک ایڈوکیٹ سپریم کورٹ ہیں ان کی وساطت سے جو کہ سابق صدر بھی رہ چکے ہیں لاہور بار اسوسییشن کے ان کی وساطت سے ایک پٹیشن کانسٹیٹیوشنل آئینی درخواست جو ہے وہ لاہور ہائی کورٹ کے اندر ہفتے کے دن نو اکتوبر دوہزار اکیس کو دھائر کر دی چونکہ جو سٹاف ہوتا ہے وہ نارملی اس طرح کی پٹیشنز کو انٹرٹین کرنے سے پہلے اس کو چیف جیسس صاحب کے پاس ان کے سامنے رکھنا مناسب سمجھتا ہے ایسا ہی اس پٹیشن کے اندر ہوا نو تاریخ کو آپ نے تمام اخبرات میں دیکھا ہوگا کہ یہ پٹیشن فائل کر دی گئی ہے ایک چوری صحیح زفر صاحب ہیں وکیل صاحب انہوں نے یہ آئینی درخواست دائر کی ہے لیکن اس کی کوئی بھی تاریخ جو ہے وہ فکس نہیں کی گئی تھی آج منڈے کو دس گیارہ اکتوبر دوہزار اکیس کو جو ایکسپیکٹڈ تھا کہ آج اس کی پیشی ہوگی لیکن آج بھی نہیں ہو سکی صحیح زفر صاحب کے مطابق یہ پیشی جو ہے وہ بارہ اکتوبر دوہزار اکیس منگل کے دن لہورہ آئیکوٹ کے چیف جیسس صاحب اس کو پیلس سنیں گے اگر لہورہ آئیکوٹ کے چیف جیسس صاحب اس کو قابل سمات سمجھیں گے تو وہ خود یا کسی اور بینچ کے سامنے اس کو پیش کر دیں گے اب آتے ہیں یہ پیٹیشن کیا ہے اور جو میں نے تھامنیل کے اندر لائن استعمال کی کہ اگر اس پیٹیشن کے اندر ایک رکاوٹ آ جاتی ہے اگر یہ آڈیننس کو روک دیا جاتا ہے اس پیٹیشن میں جو ایک سٹے کی درخواست دی گئی ہے وہ روک دیا جاتا ہے اس آڈیننس کو تو جیسس جعوید اکبال صاحب کے لیے کیوں یہ بہت بری خبر ہو سکتی ہے اور اگر اس کو روکا نہیں بھی جاتا تو جو درخواست گزار ہیں ان کے پہلے سے کوئی ایک مقدمے کا جو آپ کے چیرمن نیب ہیں جیسس جعوید اکبال ان کے لیے کس طرح کی مشکل پیش آ سکتی ہے سب سے پہلے ہم رسکاس کریں گے کہ کون کون سی گراؤنڈز ہیں وہ ان وکیل صاحب نے لی ہیں جنہوں نے اس آڈیننس کو لاہور آئیکوٹ کے اندر چیلنج کیا ہے سب سے پہلے تو انہوں نے اس کی ذکر کیا ہے کہ یہ چونکہ پارلیمنٹ کا کام ہے قانون سازی اور پارلیمنٹ میں کبھی بھی اجلاس بلایا جا سکتا ہے اور کچھ روز قبل تک بھی پارلیمنٹ جو ہے وہ اجلاس میں تھی اور ابھی بھی اگر حکومت وقت چاہتی تو اجلاس طلب کر سکتی تھی تو لہٰذا یہ آڈیننس کے ذریعے قانون سازی کرنے میں حکومت کی بدنیتی شامل ہے حکومت چاہتی تو قانون سازی جو ہے وہ جو صحیح طریقے کار ہے جس میں اداروں کی جو ایک عزت ہے وہ بھی بحال رہتی پارلیمنٹ کے اندر یہ معاملہ آتا اور دونوں فریق جو حکومت اور اپوزیشن ہیں وہ اس کے اوپر بیس کر پاتی اور اس کے بعد جو ہے وہ ایک اچھا سا قانون پاس ہوتا لیکن چونکہ حکومت نے پارلیمنٹ میں لے جائے بغیر اس قانون کو ڈریکٹلی آرڈیننس کے ذریعے پیش کیا ہے تو یہ حکومت کی بدنیتی ہے اس کے بعد جو ان کا سب سے مین ایلیگیشن وہ یہ ہے کہ چونکہ یہ جو آرڈیننس ہے اس میں سب سے جو بڑا بینیفیشری ہے وہ چیرمن نیب ہے جو کہ اس وقت کے چیرمن نیب ہیں اس میں یہ چانس دیا جا رہا ہے کہ شاید ان کو توصیبی دے دی جائے گی ملہ ان کو ایک اور ٹینیور چار سال کا چیرمن نیب کی حصی سے دے دیا جائے گا یہ سب سے بڑی گراؤنڈ ہے کہ یہ کسی ایک شخص کو نوازنے کے لیے ایک قانون سازی کی گئی ہے اس کے بعد چونکہ چیرمن نیب جب ان کے عدے کی ریٹائرمنٹ کا دن تھا تو اس سے صرف ایک روز قبل یہ جو قانون سازی کی گئی اس کو منظر عام پہ لائیا گیا تو یہ بہت بڑی بدنیتی حکومت کی ہے کہ اگر وہ واقعی چاہتے تھے کہ یہ چیرمن نیب جو ہے وہ تب تک آفس کو کنٹینیو کرے جب تک نیا چیرمن اپارڈ نہیں ہوتا تو وہ یہ معاملہ بھی پارلیمنٹ کے ذریعے لا سکتے تھے اس کے بعد ان کا جو سب سے بڑا الیگیشن ہے چونکہ جو ہم نے بھی اپنے وی لوگ کے اندر شیئر کیا تھا آپ کے ساتھ کہ اس کے اندر جو سب سے بڑے بینیفیشری چیرمن نیب کے بعد ہوں گے وہ حکومت وقت حکومت وقت کی کابینہ ان کے کچھ ادارے ان کی فیصلہ جات اور اس کے علاوہ باقی صوبائی حکومتوں کی جو کابینہ جات ہیں اور ان کے کچھ اداروں کے کیے ہوئے فیصلے اور اس طرح کے کئی مضبوط قسم کے لوگ کئی بڑے لوگ اس آرڈیننس سے ان کو فائدہ پہنچے گا اور ان کے خلاف جو ایک کرپشن کے جو کیسز بن رہے تھے یا بننے تھے وہ نہیں بن سکیں گے تو لہٰذا یہ ساری وہ ان کی گراؤنڈز ہیں جن کی بیس پہ جو مین مین گراؤنڈز ہیں باقی جو پروسیجرل ہوتی ہیں وہ نہیں ہم اس کو ڈسکاس کریں گے اس کے بعد اب ہم ڈسکاس کریں گے کہ یہ جو پٹیشنر ہیں جو چوری سعید زفر صاحب ہیں انہوں نے یہ انٹرسٹ ان کا جو ہے وہ یہ حمت انہوں نے کیوں کی کتنی بڑی ترمیم جس کا ہم میڈیا کے اوپر صبح دو بہر شام ذکر سن رہے تھے اور بہت بڑے بڑے اداروں نے بھی اور بڑے بڑے لوگوں نے کلیم کیا تھا کہ ہم اس ترمیم کو چیلنج کریں گے لیکن یہ جو چوری سعید زفر صاحب ہیں انہوں نے ہی اس کو پہلے کیوں چیلنج کر دیا تو چوری سعید زفر صاحب وہ وکیل ہیں جب جسر جعوید اقبال جو چیرمن نائب ہیں اس وقت ان کی ایک غیر اخلاقی قسم کی کچھ کسی خاتون کے ساتھ ایک ویڈیو منتر عام پر آئی تھی جس کے اندر وہ کچھ غیر اخلاقی حرکات کرتے ہوئے نظر آئے تھے اور کچھ دن وہ میڈیا کی زینت بننے کے بعد اس معاملے کو کلیر کر دیا گیا وہ معاملہ دوبارہ نہیں اٹھایا گیا اور اس میں کسی قسم کا بھی ان کے اوپر آہ مس کنڈکٹ کا یا غیر اخلاقی حرکتیں کرنے کا کوئی کسی قسم کا چارج نہیں لگایا گیا اور نہ ہی ان کو ان کے عدے سے ہٹایا گیا تھا تو اس معاملے کے اندر بھی چوری سعید زفر جو اس مقدمے کے پٹیشنر ہیں انہوں نے سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر ایک ریفرنس دائر کر رکھا ہے اس ریفرنس کے اندر انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی ہے سپریم جوڈیشل کانسل کے سامنے پریئے کی ہے کہ ان کی پریئے یہ ہے کہ جی ان کے خلاف کاروائی کی جائے ان کو اس عدے سے فوری طور پر ہٹایا جائے کیونکہ یہ بہت بڑا عدہ ہے اور ایسا جو اتنے بڑے عدے کے اوپر جو فائز بندہ ہے اس کی اس طرح کی غیر اخلاقی حرکات کسی قسم کی بھی کوئی اس طرح کی چیزیں نہیں آنے چاہیے تو یہ ان کا وہ ریفرنس آج تک پینڈنگ ہے اب اس ریفرنس جو ہمارا جو ذکر کرنے کا مقصد تھا جو ہم نے تھامنیل میں بھی لکھا کہ کیوں جسیس جعوید اکبال ریٹائر جو چیلمن نیب ہیں اس وقت کیوں وہ بہت بڑی مشکل میں آ سکتے ہیں اس پٹیشن کے اندر بھی اور جو ان کا پچھلا سپریم جوڈیشل کانسل کا ریفرنس ہے اس کے اندر بھی جب سپریم جوڈیشل کانسل میں یہ وکیل صاحب نے ریفرنس دائر کیا کہ جیسے جعوید اکبال صاحب کو میس کنڈکٹ کے چارجز پر ہٹایا جانا چاہیے تو اس ریفرنس کے اندر سپریم جوڈیشل کانسل نے اٹارنی جنرل سمیت پاکستان کی وزارت قانون اور مختلف جو دیگر ادارے جو اس سے متعلقہ بنتے ہیں ان سے کومنٹس مانگے ہوئے ہیں کہ آپ ہمیں بتائیں کہ کیا ہم چیرمن نیب کے خلاف سپریم جوڈیشل کانسل کے اندر کوئی پروسیڈنگ کر سکتے ہیں کیا قانون ہمیں اس چیز کی اجازت دیتا ہے کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ چیرمن نیب کا بھی ٹرائل کرے جس طرح وہ اپنے ججز کا ٹرائل کرتے ہیں تو اس کے اوپر وہ آج تک اپینین پینڈنگ ہے دوزار انیس میں یہ ریفرنس دائر کیا گیا تھا اور اس کے بعد آج تک اس کے اندر اتحال کوئی پیش رفت نہیں ہو سکی اب چیرمن نیب کے لیے مشکلات کا سامنا کیوں ان کو کرنا پڑ سکتا ہے کہ وہ جو سوال تھا سپریم جوڈیشل کانسل کا کہ کیا سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ جسٹس ریٹائیٹ جعوید اکبال کا ٹرائل کر سکتی ہے یا نہیں تو اب جو نیا آڈیننس آیا ہے جو نئی ترمیم ہے اس کے اندر یہ واضح کر دیا گیا ہے کہ اگر نیب کے چیرمن کو ان کے عدے سے کسی طرح سے ہٹانے منصوب ہو تو اس کے لیے طریقہ کار یہ ہوگا کہ سپریم جوڈیشل کانسل جو ہے وہ کاروائی کرے گی اور سپریم جوڈیشل کانسل کی کاروائی کے بعد ان کو ان کے عدے سے ہٹایا جا سکتا ہے تو اگر یہ آڈیننس نافذ العمل رہتا ہے تو جیسے جوید اکبال اور اگر جیسے جوید اکبال اس پٹیشن سے بھی بچ جاتے ہیں تو جیسے جوید اکبال کے لیے سب سے بڑی مشکل یہ ہوگی کہ ان کے خلاف جو سپریم جوڈیشل کانسل کا ریفرنس پینڈنگ ہے اس ریفرنس کے اندر جو اپنی سپریم جوڈیشل کانسل ہے ہماری اس کے پاس یہ جواز ہوگا کہ چونکہ قانون کے مطابق چیرمن نیاب کا جو بھی مسکنڈکٹ ہوگا اس کو دیکھنے کے لیے سپریم جوڈیشل کانسل کے پاس پاورز اور اختیارات ہیں تو یہ جو پرسیڈنگ ہے اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اور سیکنڈلی اب جو جیسے میں نے آپ کو ذکر کیا کہ کل بروز منگل بارہ اکتوبر دوہزار اکیس کو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ جسس امیر بھٹی صاحب کے پاس سعی زفر صاحب کے مطابق یہ پٹیشن فکس کر دی گئی ہے اور اگر امیر بھٹی صاحب جو پٹیشن ہے اس کو قابل سماعت کلار دیتے ہیں اور اس کے اندر سٹیک آرڈر جاری کر دیا جاتا ہے کہ یہ جب تک پٹیشن ڈیسائیڈ نہیں ہوگی یہ جو نیاب کا آرڈیننس ہے یہ محتل رہے گا تو چیرمن نیاب صاحب فوری طور پر جو جسس جعوید اکبال صاحب ہیں ان کو گھر جانا پڑے گا تو جسس جعوید اکبال کے لیے کل بارہ اکتوبر دوہزار اکیس کا دن بہت ہی امپورٹنٹ ہے اب آتے ہیں کہ جو پاکستان کے بڑے قانوندان ہیں وہ اس قانون سازی کے بارے میں اور یہ سارے معاملے کے بارے میں کیا کہتے ہیں جس طرح پاکستان کی اپوزیشن جماعتیں اس آرڈیننس کو غلط قرار دے رہی ہیں اور اس آرڈیننس کو پرسن سپیسیفک لیجسلیشن قرار دے رہی ہیں اسی طرح پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے اندر بھی اور پاکستان کی وکلا کمیونٹی کے بڑے بڑے ادارے بھی اس ترمیم کو جو ہے وہ صرف جسس جعوید اکبال کے فائدہ بنچانے کے لیے بنایا گیا قانون کہہ رہے ہیں اب آتے ہیں کہ وہ کون سا قانون ہے اب وہ ڈسکاس کر لیتے ہیں کہ جو اس پٹیشن کے مطابق جو ان کا الیگیشن ہے پٹیشنر کا کہ چونکہ آہ اور آلریڈی جو ہائی کورٹ اور سپریم کورٹ کے فیصلہ جات ہیں ان کے مطابق کسی ایک خاص بندے کے لیے کوئی قانون سازی نہیں کی جا سکتی تو یہ وہ کس چیز کا حوالہ دے رہے ہیں اس سے قبل بھی ایسی جو ایک خاص بندے کے لیے کسی خاص شخص کو فائدہ بنچانے کے لیے جو قانون سازی کی جاتی ہے اس کو ختم کرنے کی مثالیں موجود ہیں جو آپ کا الیکشن ایکٹ ہے اس کے اندر ترمیم کر کے پاکشنر مسلم لیگ نواز نے نواز شریف کو اس وقت اپنی پارٹی کا تحیات لیڈر مقرر کر دیا جب ان کو سپریم کورٹ سے ناہل کر دیا گیا تھا اسی طرح سپریم کورٹ نے اور اس مقدمے کے اندر بھی اس قانون سازی کو آئین سے متسادم قرار دیتے ہوئے ختم کرنے کا حکم جاری کیا تھا کہ یہ آپ نے صرف جو قانون سازی کی ہے یہ نواز شریف کو فائدہ پہنچانے کے لیے کی گئی ہے تو اب دیکھتے ہیں کہ کل بار اکتوبر دوزار اکیس بروز منگل کو چیف جسس لاہور ہائی کورٹ امیر بھٹی صاحب جو ہیں وہ کیا فیصلہ کرتے ہیں وہ اس پیٹیشن کو قابل اسمات کرتے ہیں کہ نہیں فوری طور پر ہم آپ کو اس جو بھی پرسیڈنگ ہوگی اس کی پوری جو بھی ڈیٹیل ہوگی اس سے متعلق آگائی دیں گے بہت شکریہ اسلام علیکم